ساکر مجید نے پیپس پارٹی کے رہنماء چوجری لطیف اکبر پر دھاندھی کا الزام لگا دیا مسلم کانفرنس کے کارکنوں کا الیکشن نتائج کے خلاف احتجاز چاری ہے تفصیلات مرزا شہزاد کی اس رپورٹ میں آزاد کشمی میں عام انتخابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت بنانے کے لیے مضبوط پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے لیکن دوسری جانب آزاد کشمی کے اکثر حلقہ جات میں دھاندھی کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں مسلم کانفرنس کے امیدوار راجہ ساکر مجید اور پیپس پارٹی کے صدر چودری دلتی فکبر کے درمیان حلقہ پانچ میں مقابلہ ہوا جس میں پیپس پارٹی کے صدر چودری دلتی فکبر نے کامیابی حاصل کی مگر مسلم کانفرنس کے جو کارکنان ہیں وہ نتائج ماننے کو تیار نہیں جس کے خلاف دارالحکومت مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کے کارکنان کی بڑی تعداد نے اتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے یہاں پر موجود مظاہرین سے بات کریں گے کہ ان کا کیا مطالبہ ہے انشاءاللہ کالا ہم کوالا مظفر آباد جام کریں گے پورا کوالا مظفر آباد جام ہوگا اور پر سو ہم انشاءاللہ ان کا سمبلی سیشن نہیں ہونے نہیں یہ ہمیں الیکشن کمیشن یہ دوارہ پولنگ کروائے گا جینر سٹیشنوں کی حملہ نشاندری کی اور جینر سٹیشنوں کی حملہ نشاندری کروائی کہ یہاں پہ پریزائیٹنگ افیسر کی مور بیٹ پیپر پہ نہیں وہ پولنگ بیک کھوڑے گا آرہے کئی پولنگ افیسر کی مور نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ پہلک کے پاس موجود ہے پری پڑھان داندھی ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے قائد کا حکم ہے اگلا ہمارا پلان یہ ہے ہمارے قائد کا حکم ہے کل کوالا مظفر آباد جام کرنا ہے اور جب تک ہمیں ہم نے جو مطالبات کی وہ پورے نہیں ہوتے انشاءاللہ اپنے قائد کے حکم پہ ہم اپنے جان بھی دیں گے مظاہرین نے الیکشن نتائج کو قبول کرنے سے مکمل انکار کرتے ہوئے الیکشن کمیشنر سے اس حلقے میں دبارہ بوٹوں کی گنتی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن زشان عوان کے ساتھ مرزا شہزاد دون